بسم اللہ الرحمن الرحیم مبتداء اور غفور اس کی خبر مبتداء اور خبر ملکت جملہ اسمیہ خبریہ لیکن اب اس جملے کے اندر تقید کا معنی پیدا کرنا ہے تو تقید کا معنی پیدا کرنے کے لئے غروفیں شباز کے ذریعے جملے کے اندر تقید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے تو اب یہاں پر ان اللہ غفور تو اب یہ حالت نصبی میں چلا جائے گا اس میں جلالت نصبی میں اس نے کیا کہ انہ کا اسم ہے اور انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے اور غفور اس کی خبر بجھے گی تو اِنَّا اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ تو اب ایک توہی ہے نا کہ جملہ اسمی کے اندر تقید پیدا کرنے کے لئے جملہ اسمی میں تقید پیدا کرنے کے لئے شوری میں اگر افیم شبا داخل کر دیا جاتے ہیں تو جملے کے اندر تقید کمانا پیدا ہو جاتا ہے اب ایک تقید اور اگر اس کے اندر مزید تقید پیدا کرنی ہے تو پھر اس کے درمیان میں خوبہ بھی لائے جاتا ہے اور اس میں جلالت اس کا حسم ہو گیا اب یہ تو تقید ہوگی اگر اس میں تقید کا معنی مزید پیدا کرنا ہے تو درمیان میں خوا لے آتے ہیں مبتدار خبر کے درمیان تو اب یہ بھی تقید کا معنی ہو گیا اب اس کے اندر ایک اور مزید تقید پیدا کرنی ہے تو پھر اس کا ایک اور طریقہ ہے تو یہاں پر خوا کے اوپر لام تخل کر لیا جاتا ہے تو اب اس کے اندر تقید لام تقید ہوا تقید تو یہ کلام کے اندر تقید اور تقید کا معنی خسر کا معنی ہوتا ہے کلام کو مضبوطی عبارت کے اندر مد مضبوطی اور پختی کا معنی پیدا کرنے کے یہ سارے چیزیں استعمال فارمون نے استعمال کیا جاتے ہیں جو گرامل کا اوڑ ہے اب یہ کہاں کہ یہ مبتدا خبر ہے اس کو تقید کا معنی پیدا کرنے ہے اب یہ تو ہوگیا ہے نا میشہwriteزار سالخ ہے نیک ہے لیکن اب اس کے اندر تقید پیدا کرنی ہے اب یہ بھی تقید ہوگئی ہے لیکن اس کے اندر مزید تقید کرتا تھا کہ نہیں اِنَّا زَیْدًا لَا هُوَ سَالِحُن تو اب اِنَّا بھی تقید اور زید پر اِنَّا اضاقل کرنی ہے تقید کے معنی ہو گیا ہوا صالحن یہ خوا بھی تقید ہے لیکن مزید تقید پیدا کرنی ہے تو درمیان اب خوا کے اوپر لام داخل کر دیا جاتا ہے اِنَّا زَیدًا لَا هُوَ سَالِحُن تو یہ سارے جو طریقے ہیں یہ سارے جملے کے اندر تقید کروانا پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں اور عربی بھارت کے اندر گرامل کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو اب بس دو سنبک جو ہمارا آت کہی ہوا کہ کلام کے اندر تقید کرنا پیدا کرنے کے لیے حروف مشباق استعمال کیا جاتا ہے اِنَّا اور اس کے بعد آگے جو ہیں اِنَّا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے درمیان وہ متدار خبر کے درمیان ہوا زمیر لیاتے ہیں اور ہوا ضمیر کے درمیان میں ہوا ضمیر کے شروع میں ہوا پر لام تقید ل fotی اٹھا ہے وہ بھی تقید ہوتا ہے تو انہا زیدن ہوا انہا زیدن ہوا صالحون انہا زیدن لا ہوا صالحون تو یہ صاحب طریقے جملے کے اندر تقید کا موانا پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں اور قرآن جن مبیعہ سا ہوا ہے اللہ تعالی حضور کے نرے پاپس اپنی بارگاہ میں قبول و مزور فرمائے اور یہ ہمارے بخشش کے ذریعہ پر نہیں فقط اس لئے قرآن کی اس کو سمجھ گیا اور کوشش کامش کی جائے گیا اللہ تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مزور فرمائے اللہ تعالی ہماری بے حساب بخشی فرمائے آمین صلو اللہ علیہ وسلم